السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصالی علیہ رسول کریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے تمام دوست احباب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں عمل میں رزق میں عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے دوست احباب ہیں ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے آج کے جو ہمارا ٹوپک ہے انتہائی اہم ہے اور آج کل اس کی وجہ سے بہت زیادہ بیمارییں پھیل رہی ہیں اور آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے بسیار کھوری بسیار کھوری کیا ہے زیادہ کھانا ایک قول ہے کہ اتنے لوگ بھوک سے نہیں مرتے جتنے لوگ بسیار کھوری سے مرتے ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے مرتے ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے کون کون سی ایسی بیمارییں لگتی ہیں جو بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلی جسم کا فربہ ہونا مٹاپہ آ جانا یہ بہت بڑی بیماری ہے مٹاپہ ایک خود بہت بڑی بیماری ہے جب انسان موٹا ہو جاتا ہے تو اس کو بہت سارے جتن کرنے پڑتے ہیں سمارٹ ہونے کے لیے تو سب سے پہلی بات مٹاپے کے لیے کون سی ہوتی ہے زیادہ کھانا اس کے بعد چلنا پھرنا نہ کام کاج نہ کرنا بیٹھے رہنا لیٹے رہنا یا رات کا کھانا کھایا اور اسی وقت سو گئے آج پہلے ایک مہابرہ ہوتا تھا صبح کا ناشتہ بادشاہوں والا دوپہر کا کھانا وزیروں والا اور رات کا کھانا فقیروں والا تو آج اس کے الٹ ہے صبح کا جو ناشتہ ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے فقیروں والا کبھی کیا کبھی نہ کیا کبھی تھوڑا سا کر لیا دوپہر کا کھانا ہوتا ہے وزیروں والا اور رات کا کھانا ہوتا ہے بادشاہوں والا کہ ہم زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھاتے سو جاتے ہیں اس سے اور کیا نقصانات ہوتے ہیں فیٹی لیور کا مسئلہ ہوتا ہے جگر کے اوپر چربی چڑ جاتی ہے جس کا سب سے بڑا نقصان کہ اگر فیٹی لیور کچھ عرصہ رہ جائے تو اس سے شگر ہونے کے بہت زیادہ چانسیز ہوتے ہیں اس کے علاوہ سانس کا پھولنا دل کا کمزور ہو جانا یہ اس کے بڑے اہم مسئلے ہیں مردانہ قوت میں کمی آ جانا یہ بھی اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور اسی کی وجہ سے کانسٹیپیشن یعنی کہ قبض باتروم کا کبھی ٹھیک آنا کبھی سخت آنا وہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے جب آپ رات کا کھانا کھایا کھاتے ہی سو گئے اب اس کا علاج کیا ہے سب سے پہلے تو اس کا آپ دیکھیں اس میں سے کون سا مسئلہ آ رہا ہے کون سی بیماری ہے اس کا آپ حل کریں حل کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے کھانے کو کم کیا جائے اور ایکسرسائز ورزش سٹارٹ کی جائے روزانہ صبح چار سے پانچ کلومیٹر تیز واک کریں اس کے بعد پانچ سے دس منٹ ایکسرسائز کریں ایکسرسائز کرنے کے بعد پھر آپ آئیں پھر آپ جو ناشتہ کرنا ہے ناشتہ کریں اور پھر اپنا جو ہے پورے دن کا شیڈول جو ہے اس طریقے سے آپ چلیں کھانا جو بندہ موٹا ہو چکا ہے اسے چاہیے کہ کھانا کم کھائے جیسے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں انشاد نبوی ہے پیٹ کو پوری طرح پور نہ کرو ٹھیک ہے کچھ حصہ خالی چھوڑ دوں اور اسی طرح آپ نے بہت سے کال سنے ہوں گے پنجابی کے کہاوت ہے گھر بیگانہ سہی لیکن پیٹ تو اپنا ہے اور ایک جگہ پہ ایک اور کہاوت ہے پیٹو جو ہے نا پیٹو وہ اپنی قبر اپنے دانتوں سے کھو دیتا ہے اور زیادہ کھانے والے ان کا وہ کند ذہن ہوتے ہیں اور ایک اور کہاوت ہے کہ کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہیے زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے آج ہمارے معاشرے میں کھانے کے لیے زندہ رہا جاتا ہے کہ کھالے پتہ نہیں اگلی جو ہے اگلے کھانے پہ موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا تو اس لیے زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے تو اس سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے تو اس لیے یہ آپ نے کام کرنی ہے تو انشاءاللہ اس سے آپ دیکھئے گا آپ کو کتنے فوائد ملتے ہیں جب آپ کا ویٹ کم ہوگا ایکسرسائز کریں گے وہ کھانا اچھے طریقے سے حضم ہوگا اس سے آپ کا فٹنس لیول بڑھے گا آپ کے اندر جسم کے اندر چستی پیدا ہوگی طاقت پیدا ہوگی اور اس سے آپ کا دماغ تیز ہوگا اور بہت سائی مسائل سے آپ بچ جائیں گے اس کے علاوہ اس کا علاج کیا ہے ایک تو میں نے آپ کو فرحیز بتا دیا اس کے بعد علاج کیا ہے ڈائیٹ میں نے آپ کو ایک تو ورزش بتائی ہے ڈائیٹ کے حوالے سے آپ سبزی گوشت کا استعمال کریں شوربے والے سالن استعمال کریں صبح کے ناشتے میں آپ مربع عاملہ لے لیں اس کے علاوہ آپ کھانے میں سبزییں زیادہ استعمال کریں سلاد کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا وزن کم ہو جائے گا کبز نہ ہونے دے اور اس کے لئے ایک نسخہ بڑا آسان سا بتا دیتا ہوں آپ کو اجوائن لیں دیسی اجوائن اس کو آپ کسی شیشے یا پلاسٹک کے برتن میں ڈال دے وہ آپ پچاس گرام یا سو گرام لے لیں اتنی اجوائن لیں اس کے اوپر آپ لیمن کا پانی لیں اس کا پانی نکال لیں اور پوری طرح وہ بگو دے اوپر تک وہ لیمن کا رس آ جائے اس کو آپ روزانہ ہلاتے رہیں جب وہ بالکل خوشک ہو جائے پھر اس کے اندر سوہنجنے کا پانی جس کا جس کو آپ مرنگا بھی کہتے ہیں اس کا پانی ڈالے اس کو پھر پورا کر دیں اوپر تک پھر اس کو خوشک کریں خوشک کرنے کے بعد اس کا پاودر کر لیں ایک سے تین گرام آپ نے استعمال کرنا ہے اور آٹھ سے چھے ہفتوں کے درمیان چھے سے آٹھ ہفتوں میں انشاءاللہ آپ کا پیٹ کم ہو جائے گا ساتھ آپ نے کہوہ استعمال کرنا ہے کون سا کہوہ پودینہ اجوائن کلونجی اور میتھی دانا یہ تین تین چھٹکی لے لیں ایک گلاس پانی میں اس کو عبال لیں عبال کے اس میں شہد ملائیں یا گڑ ملائیں چینی کو اپنی لائف سے نکال دیں انشاءاللہ آپ کا ویٹ کم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ